نمسکار بہت بہت سواگت ہے آپ کا نیکسٹ نائن نیوز میں اور میں ہوں آپ کے ساتھ راکس کمار اس وقت کی بہتی بڑی خبر ہے اس سمیں بابا رام دیو کی اوپر بہتی بڑی گاز گر گئی ہے بابا رام دیو کو سپریم کورٹ سے ایک بہتی بڑی فٹکار لگی ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی نئیہ ہی ڈوبنے والی ہے کیونکہ یہاں پر ان کے جو چودہ جو پروڈکٹ تھے ان پر بین لگا دیا گیا ہے اور یہ بہتی بڑی خبر ہے اور جس کے بعد وہاں ان کی اوپر جو ایک جو بہت بڑی جو گاز ہوتی ہے وہ گر چکی ہے اور اسی پر مدی اسی مدی کو لے کر ہم یہاں پر نیوز میں ہم اپنے ساہیوگین سے بات چیت کریں گے جانیں گے کہ بابا رام دیو اب کا اس کے بعد اب جو اگلا جو قدم ہوگا وہ کیا ہوگا ہمارے ساتھ اکشہ جڑ چکے ہیں اور اکثر سے ہم جانیں گے کہ اگر بابا رام دیو کے اوپر جو چودہ پروڈکٹ کے اوپر جو بین لگا ہے اسے آپ پہ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں واقعی میں ایک بڑا جھٹکہ بابا رام دیو کے لیے ہے اور یہ جو فیصلہ سروچ نیایالے کے دوارہ لیا گیا ہے یہ کئی سنوائیوں کے بعد لیا گیا اور سنوائیوں سے پہلی بھی اگر آپ یہاں پر گوھر کریں گے اس سے پہلے جو یہاں پر بھامک وگیاپن والا معاملہ تھا بابا رام دیو کو لے کر کے وہاں جو معاملہ جب کوٹ میں پہنچا کوٹ میں جب تاریخیں تائیں ہوئیں کہ آج تاریخ ہے آج سنوائی ہوگی کئی تاریخیں ایسی رہی جہاں پر بابا رام دیو کوٹ میں پیش نہیں ہوئے اس کے بعد جب نیایالے نے جواب مانگا کہ کیوں آپ پیش نہیں ہوئے اس کے بعد نیایالے نے ایک پرکار سے یہاں اپنے سٹیٹمنٹ ماتر میں کہا تھا کہ اس طرح کی جو وگیاپن ہے جس میں آپ کئی روگ ختم کرنے روگ بند ایک پرکار سے نشٹ کرنے کا دعوہ اپنے وگیاپنوں میں دی جا رہی دوائیوں کے مادیم سے کر رہے ہیں ان وگیاپنوں پر روک لگائے جائے جس طریقے سے کوٹ نے سٹیٹمنٹ ماتر میں وہ بات کہی تھی تو پتنجلی نے اس پر بھی کوئی سکتی سے اسے یہاں کہتے ہیں کہ عمل میں نہیں لیا اور پھر جا کر جب سروچ نیایالے نے سیدھے طور پر یہ آدیش دے دیا تھا کہ تمام طریقے جو وگیاپن ہے جن میں آپ کے دورہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آپ کی دوائیاں جو ہیں آپ جن جڑی بیوٹیوں کو استعمال کر کے دوائیاں بنا رہے ہیں وہ روگوں کو ختم کر دیں گی ان تمام طریقے کے وگیاپنوں کو رد کیا جائے وہ ایک بڑا جھٹکہ بابا رام دیو کو لگا اس کے بعد اب جا کر سروچ نیایالے نے جن چودے اتپادوں پر پوری طریقے سے روک بین کر کے لگا دی ہے وہ واقع میں ایک بڑا جھٹکہ ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ کتنی جلدی پتنجلی اس فیسلی کو عمل میں لیتے ہوئے اپنے جو تمام چودے پروڈیکٹس ہیں چودے جو اتپادن ہیں ان کو کتنی جلدی سے یہاں بازار سے واپس لیتا اور کتنی جلدی ان کا جو اتپادن ہے اس پر روک لگاتا ہے دیکھنے والی بات یہ بھی ہوگی اور سمجھنے والی بات یہ بھی ہوگی کہ چودے جو پروڈیکٹ تھے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو استعمال کرتے تھے اور ساید ان کے آدھے بھی ہو چکے ہوں گے اب جاہر سی بات ہے اگر آپ ایک چائے کا بھی سیون کرتے ہیں تو آپ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں تو جاہر سی بات ہے وہ دوائیاں ہیں اور وہ لوگ اسے لے رہے ہیں حالانکہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ سیور ہو اور بڑیاں ہو لیکن ایک آدھی ہو جانا اور ان پر بھی لوگوں کو اوپر بھی ایک بڑی اگاز گرے گی کیونکہ وہ پھر اگر دوائیاں نہیں ملے گی اور پروڈیکٹ نہیں ملیں گے جیسے ہم نے آئی ڈروپ کی بات کری آئی ڈروپ اس میں سے کیسا سامیل ہے اگر وہ لوگ استعمال نہیں کریں گے تو کیا کچھ نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے لوگوں میں بھی یہ جنتہ میرے دیکھنے کو مل سکتی ہے جی بلکل واقعی میں ایک بڑا اہم سوال یہاں پر آپ نے اٹھایا ہے آئی ڈروپ کبھی آپ نے ذکر کی اچھ کے علاوہ تیر ہے اور انیاں اتباد تھی یہاں پر اور بہت صحیح مجھے لگتا ہے کہ بات بھی یہاں پر آتی ہے کہ اگر چائے بھی اس میں ماتر ہے جو کہنے کہیں لوگوں کی جیون شہلی کا حصہ بن جاتے ہیں اگر ایک اتباد کا لگتار استعمال لگتار سیون یہاں لوگ کرتے ہیں تو ان کی جیون شہلی کا کہنے کا حصہ بن جاتے ہیں اور اچانک سے اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آئے اگر اس طرح سے معاملے ان پر سامنے آئے اگر اس طریقے سے نیایل ان پر روک لگا دے اس طریقے کی باتیں سامنے آئے کہ وہ صحت کے لئے ہانی کاراکے تو نشی طور پر وہ چیز تو کہیں نہیں کہ یہاں پر لازمی نظر آتی ہے کہ لوگ کہیں نہیں کہ اس عادت سے چھوٹکا رہا کہ اس پائیں گے لیکن صحت کی لحاظ سے اگر دیکھا جائے اگر واقعی میں جو اتباد ہیں جو چودہ اتباد ہیں جن پر روک لگائی گئے اگر واقعی میں وہ صحت کے لئے ہانی کاراکے تو نشی طور پر لوگوں کو ان سے دوری بنانی بھی ہوگی بالکل دیکھنے والی بات ہوگی کہ جس طریقے سے یہاں پر چودہ پروڈکٹ پر بین لگا ہے لیکن لوگ ان کے عادی ہو گئے ہیں جائیسی بات ہے اب چائے کا استعمال کرتے ہیں تو بھی اس کے عادی ہو جاتے ہیں اور یہ تو پروڈکٹ تھے اور جس طریقے سے اب یہ چودہ پروڈکٹ پر بین لگا ہے اور دیکھنے والی بات تو یہی ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں لوگ آخرکار اس کے اوپر وہ کیا پردرسن کرتے ہیں کیا بات کہتے ہیں کیا اس کے علاوہ کوئی اور option ہوگا ان کے پاس کی اور کوئی پروڈکٹ کو یوج کر سکے ہم ہر ساتھ سالینی بات کرنے کے لئے موجود ہے ہم سالینی سے جانیں گے کہ جو لوگ کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں اور خاص کر یہ تو دوائیاں نہیں تھیں یہ چودہ پروڈکٹ سے اس پر بین لگا دیا گیا سالینی کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے بابا رامدیو کے چودہ پروڈکٹ پر بین لگ گیا ہے دیکھیں جس پرکار سے بابا رامدیو کے چودہ پروڈکٹ پر کوٹ نے بین لگا دیا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں کوٹ کا جو نڑنے ہے وہ لگ بک صحیح ہے کیونکہ بابا رامدیو نے اپنے پروڈکٹ کا جو وگیاپن ہے وہ اس سمیں کیا تھا جس سمیں لوگوں کو کہیں نہ کہیں ہر چیز کو چھونے سے ڈل لگ رہا تھا تو یہ تو دوائیوں کی بات ہے کیونکہ کورونا میں جہاں ایک طرف سبھی پورا دیش جو کنٹریز ہیں وہ لگاتا ہے دوائیاں بنانے کی کوشش میں تھی ویکسین بنانے کی کوشش میں تھی کی کورونا کے سمیں لوگوں کو کیسے بچایا جائے اس مہاماری سے تو وہی بابا رامدیو اپنا ایک الگ ہی ایجنڈا چلا رہے تھے وہ وگیاپن کے مادھیم سے اپنے پروڈکٹوں کو کورونا کو کاٹنے کے لیے صحیح بتا رہے تھے بات کریں ان کے ہنی کو لے کے پتنجلی ہنی کو لے کر جانچ کی گئی تھی جس میں پایا گیا تھا کہ جو ہنی ہے وہ سب سے زیادہ ہانی کارک ہے نورمل یومن باڈی کے لیے بھوکتاؤں کو اپنی اور آکرشت کیا اپنے اتپادوں کی انہوں نے آکرشت کیا تو کہیں نہ کہیں یہ کافی گلت تھا جس پرکار سے کوٹ نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلکہ صحیح ہے اور کہیں نہ کہیں بابا رامدیو نے اپنی اس گلتی کو محسوس کیا ہے اور معافی نامہ ظاہر کر کے انہوں نے کئی اخباروں میں خبر بھی چھپائی تھی جس میں انہوں نے معافی مانگی تھی اور کہا تھا کہ اس طریقے کا جو کاررہ ہے وہ دوبارہ نہیں کریں گے لیکن وہی دوسری طرف کوٹ نے انہیں ایک بار پھر فٹکار لگائی کیونکہ جب انہوں نے اخباروں میں اپنی جو معافی نامہ چھپائیا تھا تو وہ کوٹ کی سنوائی سے کچھ گھنٹے پہلے چھپائیا گیا تھا تو جس پر کوٹ نے ان پر سوال اٹھائے تھے کہ آخر کار یہ جو آپ نے خبر چھپائی ہے وہ سنوائی سے کچھ گھنٹے پہلے آخر کیوں چھپائی اس میں بھی ان کی کچھ رنیتی تھی جس کو لے کر کوٹ نے انہیں باورام دیو کو فٹکار لگائی تھی اور کہیں نہ کہیں اب ان کے جو پروڈک کو بیند کیا گیا ہے یہ کافی سبے پہلے ہی کر دینا چاہیے تھا بلکل دیکھیں جس طریقے سے آئی سی ایمار جو اس کی جانچ کرتی ہے اب یہ بھی سوال ہے کہ اگر اس کی جانچ ہونی تھی اب ہونی تھی یہ پہلے کیوں نہیں کی گئی یہ پہلے چیزیں کیوں نہیں کی گئی جسے یہ جو پروڈکٹ ہے اسی سامنے بیند ہو جاتے ہیں یہ جو پروڈکٹ ہے وہ لوگوں کے سامنے آتے ہی نہیں یہ جو پروڈکٹ ہے وہ لوگوں کے پاس جاتے ہی نہیں نہ ہی جنتا اس کا یوج کرتی لیکن اب بجائے کر کے پروڈکٹ کا بیند کرنا جب لوگ ان کے عادی ہو چکے ہیں یہ بھی ایک سوال بڑا اٹھتا ہے کیا بیند کرنے سے بہتر تھا کیا ان میں صدھار کیا جا سکتا تھا اور پھر لوگوں کو ان کو دیا جاتا ہے ہمارے ساتھ باتشت کے لئے موجود ہیں دنے سے ہم جانیں گے کہ اگڑم سے بیند کرنا ان چودہ پروڈکٹ کو اور کیا اس کا دوسرا پہلو بھی ہم دیکھ سکتے کہ اس پر صدھار کر کے لوگوں پر جس طریقے سے لوگ اسے لے رہے تھے دوا کے رکھ میں یا پھر کسی اور طریقے سے وہ جاہر سی باتے وہ لیتے رہتے ہیں دیکھئے جس طریقے سے راکیش یہ پورا معاملہ ہے ہم نے دیکھا کافی لمبے سمیہ سے اس پر ججو جہے چل رہی ہے پتنجلی کے تمام پروڈکٹ کو آہیرویدک ہونے کا دعویٰ یہاں پر جو کمپنی کی طرف سکھیا جاتا رہا ہے بابا رامدیو اس کے پرموک کہیں نہ کہیں ویچارک اور پرستوطہ رہے ہیں اور جس آدھار پر بابا رامدیو نے پتنجلی کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے جاہر طور پر کہنے کہ لوگوں میں ایک ویشواس ہے کیونکہ بھارت میں کہنا کہیں آہیروید کو لے کر لوگوں میں ادھک جاگ رکتا ہے نیچرل چیزوں سے ادھک جڑا کرنا چاہتے ہیں لوگ اور اسی کو آدھار مانتے ہوئے پتنجلی پروڈکٹ اور ان کا جو مارکٹ کیپ تھا وہ اتنا بڑھ گیا کہ یہاں پر ہر گھر میں ہر ویکتی کے پاس پتنجلی کے تمام پروڈکٹ شپ لگ تھے ایسے میں جو چودہ پروڈکٹ یہاں پر جو سپریم کورٹ کے کڑے فیصلے کے بعد اور فٹکار کے بعد بین کیے گئے ہیں ایسے میں بڑا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے جن سٹینڈرڈز پر وہ کھڑا نہیں اتر پا رہے تھے آخرکار اب تک جن لوگوں نے ان کو استعمال کیا تھا کیا ان کے سواستے کے ساتھ یہاں پر کھلوڑ کیا گیا اور جس لیبریٹری میں ان کا کہیں نہ کہیں ان کی گنواتہ کو لے کر کوالیٹی کو لے کر جو ان کو سرٹیفکیشن دیا گیا تھا کیا وہ کسی طریقے کا یہاں پر لاپرواہی کی گئے یہ بڑے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں پسلی دس سالوں میں جس طریقے سے پتنجلی لگاتار گروہ کرتا گیا ہے اس کے آدھار پر یہاں سرکار کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کیا سرکار ان تمام مددوں کو اس طریقے سے لائٹلی لے رہی تھی حلقے میں لے رہی تھی اور جس طریقے سے اب سپریم کورٹ نے فٹکار لگائی ہے یہ واقعی چنتہ جنک ویسے ہیں اب دیکھنے یہ ہوگا کہ آخرکار پتنجلی کے لیے آگے آنے والے وقت تمہیں کس طریقے کا راستہ یہاں سے تیہ ہو پاتا ہے جس طریقے سے پتنجلی پروڈکٹ کو ہم نے دیکھا ہے اس طریقے کے اور بھی پروڈکٹ تو ہوں گے مارکٹ میں ہم نے کیول ایک چیزوں کو کھنگالنے کوشش کی ہے ایک چیزوں کو دیکھا ہے کہ اس کے پروڈکٹ پر ہم بین لگا رہے تو ایسے تمام طریقے کے پروڈکٹ ہوں گے کمپنیاں ہوں گی تو کیا یہ سروعات ہے ہم سروعات مان سکتے ہیں یہاں سے کہ اور بھی چیزوں پر اس طریقے کی کاروائی آگے دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھیں راکش جاہر طور پر تمام جو سواستی جو جڑے ہوئی ہیں ہیومن بوڈی میں جو کہیں نہ کہیں استعمال کیے جانے والے تمام جو پروڈکٹ چاہے ہیں ان پر جاج کی جانے چاہیے اور گمپیرتہ سے جاج ہونی چاہیے کیا ان سٹینڈرز پر خرا اتر پا رہے ہیں جن کو لے کر کہ کسی بھی ہیومن بوڈی کو کسی طریقے کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہو سکتا اور ایسے میں جو سٹیفکیشن جاری کی جاتی آئی سی آمار کی ریپورٹ سامنے آتی ہیں وہ تمام یہاں پر کئی نہ کئی بادے ہیں اس چیز کو لے کر کے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں پر نگریک ہیتوں کو دیکھتے بھی ان تمام چیزوں کو گہنتا سے ان کی جاج کی جائے اور ان پر کڑا ایکسن لیا جائے یدی کوئی خامی نظر آتی ہے تو دیکھیں پورے معاملے میں سمجھنے والی بات تو یہی ہے کہ جو جو فیلحال ابھی دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس میں آئی سی ایم آر کے طرف سے اب یہ جا کر کے وہ جاس کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس میں پروڈکٹ میں کافی جارہ کمی ہے اور یہ حلف نامہ داخل کرتے ہو سپریم کورٹ میں جس کے بعد اس کے جانچ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان پر بین لگا دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں کی گئی یہ جو چیزیں اب جانچ کی جاری تھی جب لاکھوں کروڑوں لوگ اس کا استعمال کر رہے جب وہ اس کی عادی ہو چکے ہیں اب ہر گھر میں دیکھتے ہوں گے کہ پتنجلی کے پروڈکٹ آپ کو دیکھتے دیکھنے کو بلکل ملیں گا اور ساید ابھی اپنے جیون میں اس کا یوجی بھی کر رہے ہوں گا اب جائے جو کولگٹس لے کے برسے لے کر کے اب تمام آٹا چاول ڈال یہاں تک بہت سارے راسن کی بھی چیزیں ہیں اور بہت سارے دوائیاں بھی ہیں یعنی پتنجلی اب اس سمیں ہر گھر کا حصہ بن چکا ہے اور ایسے میں ابھی جو فلحال لگا ہے وہ چودہ پروڈکٹ پر بین لگا ہے اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ کیا آنے والے سمیں میں اور بھی پروڈکٹ پر بین لگ جائیں گے اور ایک سوال اس میں یہ بھی ہے کہ کیا کیا پتنجلی کی ہی پروڈکٹ پر بین لگے گا اور بھی سارے بہت سارے پروڈکٹ ہے کیا ان میں کھامیاں نہیں ہوگی جو وہ بھی دعویٰ کرتے کہ ہم اپنے آپ کو ہنڈر پرسن یعنی نائنٹی نائن پرسنٹ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سدھ ہیں پتنجلی بھی وہی دعویٰ کر رہی تھی تو کیا اس پر یہ بھی سوال یہ بھی ہے کہ کیا اسی طریقے سے آپ یہ پروڈکٹ پر کاروائی ہو سکتی ہے فلحال یہاں پر پتنجلی کمپنی پر کاروائی ہوئی ہے اب دیکھنے والی بات تو یہ ہوگی کہ یہاں پر پتنجلی کے دوارہ کیا دوبارہ سے سپریم کورٹ میں معافی نامہ داخل کیا جائے گا یہ کیا کچھ کرتے ہیں یہ تو دیکھنے والی بات ہوگی فلحال کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور دیس اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہیے نیشٹ نائن نیوز کے ساتھ دھنیواد